آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرگن مہتا کے ڈائٹ پلان اور ورک آؤٹ کی جیسے کہ سرگن مہتا کافی فٹ نظر آتی ہیں اور سرگن مہتا کے فینس ان کی فٹنس کی دیوانی بھی ہیں اور وہ سبھی جاننا چاہتی ہے کہ سرگن مہتا اتنی فٹ کیسے نظر آتی ہیں اس کے لیے ہے مکہ ان کا ڈائٹ پلان اور ان کا ورک آؤٹ رین تو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گی کہ سرگن مہتا کون سا ڈائٹ پلان فالو کرتی ہیں اور کیا وہ ورک آؤٹ کرتی ہیں جس سے وہ ہمیشہ ہی فٹ آف آئین نظر آتی ہیں پس اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اس چینل پر ہم آپ کی ساتھ میں ہیلتھ این بیوٹی ریلیٹس ساری ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ساتھی ہماری چینل پر سالیبرٹیز فیٹ لاؤز بیوٹی سیکریٹ کی سیریز دی ہوئی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے اسے بھی ایک بات ضرور پیجٹ کریں آئیے اس ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور چانتے ہیں کہ سرگن مہتا کا ڈائٹ پلان کیا ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں گی سرگن مہتا کے ورک آؤٹ پلان کی تو سرگن مہتا کے اگر ٹائٹ پلان کی ہم بات کریں تو سرگن مہتا بہت زیادہ فوڑی مانتی ہے خود کو اس لیے وہ کوئی بھی پروپر ڈائٹ پلان فالو نہیں کرتی لیکن ہاں وہ ہیلتی کھانا ضرور پرفر کرتی ہے ایسے میں سرگن ٹرائے کرتی ہیں وہ جو بھی کھائیں وہ گھر کا بنا ہوا اور ہیلتی ہو جس سے ان کی ہیلتھ کو پروبلم نہ ہو اگر ہم سرگن کی بریک فرسٹ کی بات کریں تو سرگن بریک فرسٹ میں اوٹ فروٹ یا فیٹ لیتی ہیں ملک اس کے علاوہ اگر ہم سرگن کی لنچ کی بات کریں تو سرگن لنچ میں بہتی بیسک چیز ہیں انڈیاں دال روٹی اس کے ساتھ میں وہ سلات کی بہت بڑی فین ہے سلات کو وہ کبھی بھی سکپ نہیں کرتی اور ان کی لنچ میں ہمیسا سلات پایا جاتا ہے کے علاوہ اگر سرگن کو کچھ ہلکی بھلکی بھونک لگتی ہے تو وہ فروٹ جوسس یا پھر کوکونٹ وارٹر پینا پسند کرتی ہیں اس کے علاوہ سرگن کا جو لاسٹ میل ہوتا ہے وہ سیم ان کے لنچ کی جیسا سیملیری ہوتا ہے اس میں بھی بھو روٹی سبجی دال چاول اور اپنی جنر کو ہیلدی رکھنے کے لیے لائٹ رکھنے کے لیے وہ بیجی ٹیول سوٹ بھی ایڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھار وہ جنگ پھوڈ بھی کھا لیتی ہیں حالانکہ وہ گھر کا بنا ہوا ہی کھاتی ہیں باہر کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتی سرگن مانتی ہیں کہ اگر آپ انہیلدی بھی کھاتے ہو اور گھر کا کھاتے ہو تو وہ باہر کے سے تو ہیلدی ہی ہوتا ہے اسی لیے اگر ان کا کبھی جنگ پھوڈ کھانے کا من کرتا ہے تو بھو گھر کا ہی بنا ہوا کھاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سرگن کے ورکاوٹ کی بات کریں تو سرگن ورکاوٹ میں ریگولر جم جاتی ہیں پروشانہ جم جا کے ورکاوٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ سرگن کو یوگا کرنا کافی پسند ہے اسی لئے وہ یوگا میڈیٹیشن ضرور کرتی ہے اور سرگن کو ڈانس کافی پسند ہے اور اسی وہ ورکاوٹ کا حصہ بھی مانتی ہیں ریگولر وہ ڈانس بھی کرتی ہیں اور اسی وہ کافی فٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر انہیں ٹائم ملتا ہے تو وہ جوگنگ بھی ضرور